نمسکار دینک سبیرا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ کلویر دیوان آپ میرے ساتھ اس بولیٹن میں ہریانہ کی کچھ اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے اور سب سے پہلے بات مکہ منتری منوہرلال کے گروگرام دورے کی مکہ منتری منوہرلال آج گروگرام کے دورے پر ہے اور یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ٹیکس معاملوں سے جڑے ادھیوقتاؤں سے ساواد کیا اس ساواد کا مقصد یہی تھا کہ ہریانہ کا جو بجٹ آنے والا ہے اس کو بہتر دھنگ سے بنایا جائے تاکہ جنتہ کے انروپ سرکار جو ہے اپنے کاریوں کو انجام دے سکے اس کے ساتھ ہی مکہ منتری نے یہاں پر ایک پورٹل کا لوکارپن بھی کیا اور یہ ہے پورٹل سماجی کاریوں میں روچی رکھنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اس پورٹل کے ذریعے سماجی کاریوں میں روچی رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور سماجی کاریوں میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں مکہ منتری کے بعد مکہ منتری اڈن دستے کی بات کرتے ہیں مکہ منتری کے ساتھ ساتھ سی ایم فلائنگ سکیڈ بھی آج کل کافی زیادہ ایکشن میں ہے اور مکہ منتری اڈن دستہ نارنول پہنچا جہاں پر اس نے نگر پریشد کے آفیس میں ریڈ کی یہاں پر قریب بیس کرمچاری گیر حاضر ملے اور پچھلے کئی دنوں سے سی ایم فلائنگ کو یہ سکایتیں مل رہی تھی کہ نگر پریشد نارنول میں کرمچاری ایکسر لیٹ آتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کام کے لیے آنے والے لوگوں کو کافی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نارنول میں سی ایم فلائنگ کے اڈن دستے نے ناپتول ویبھاگ میں بھی ریڈ کی اور وہاں پر بھی یہی حال ہوا فلحال کاروائی جاری ہے اب بات نشا تسکروں کے خلاف سرکار کے ایکشن کی ہریانہ میں بھی اتر پردیش کی طرح سرکار نشا تسکروں اور اپرادھک پرورتی کے لوگوں کے خلاف لگاتار کاروائی کر رہی ہے اور یہاں پر بھی اتر پردیش کی طرح ہی اوید سمپتیوں پر بلڈوزر چل رہا ہے ایسی ہی کاروائی سونی پت میں دیکھنے کو ملی جہاں پر کچھ اوید سمپتیوں پر سرکار کا پیلا پنجا چلا اور یہ اوید سمپتیاں گینگیسٹرز اور اپرادھک پسٹ بھومی والے لوگوں سے جوڑی ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں بھی پچھلے کافی دنوں سے نسا تسکروں اور اپرادھک چھوی والے لوگوں کی اوید سمپتیوں پر بلڈوزر چل رہا ہے ہریانہ کانگرس ہریانہ میں راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کی سواگت کی تیاری کر رہی ہے اور اسی سندرب میں آج چنڈگر میں ہریانہ کانگرس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہاں رنڈیتی تیار کی گئی کہ ہریانہ میں راحل گاندھی کی یاترہ کا کس طرح سے سواگت کیا جائے اور کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا جائے آپ کو بتا دیں کہ راحل گاندھی کی یاترہ ہریانہ میں ایک کس دسمبر کو داخل ہو رہی ہے اس میٹنگ میں شکتی سنگھ گوہل جو ابھی حال ہی میں ہریانہ کانگرس کے پربھاری بنائے گئے ہیں انہوں نے بھی بھاگ لیا ریواری میں ایک بتیس ورسیہ محلہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور ہتیارے نے اس دوران خود کو بھی گولی مار کر آتم ہتیا کر لی یہ معاملہ دیر رات کا بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ محلہ دو بچوں کی ماں تھی پولیس پراتمک طور پر یہ مان کر چل رہی ہے کہ یہ ہتیا کانگر پریم پرسنگوں کے چلتے ہوا ہے اور فیلحال پولیس نے دونوں سبوں کو کبجے میں لے کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے پانی پت میں ایک نیزی کمپنی کے کرمچاری سے گن پوائنٹ پر دو لاکھ پچھتر ہزار روپے کی لوٹ ہوئی ہے یہ معاملہ دیر رات کا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وقتی ایک نیزی کمپنی میں کاریرات تھا اور کیش لے کر جا رہا تھا تین لوگوں نے اس بارداد کو انزام دیا ہے لیکن فیلحال پولیس ان کے بارے میں کوئی سراغ حاصل نہیں کر پائی ہے ڈلی میں ایم سی ڈی چناؤں میں عام آدمی پارٹی کو ملی جیت کا جسن ہریانہ میں بھی دیکھنے کو ملا ہریانہ میں کئی جگہ یا ہے جسن دیکھنے کو ملا جہاں پر عام آدمی پارٹی کے کاریا کرتاؤں نے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی جیت کا جسن منایا اور کئی جگہ سے اس طرح کی تصویریں آئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ عام آدمی پارٹی ڈلی کے بعد ہریانہ میں بھی چناؤں لڑنے جا رہی ہے اور ڈلی کے نتیجے نشطہ طور پر کہیں نہ کہیں ہریانہ میں کافی زیادہ اثرکاری ہوتے ہیں فیلحال اس بلیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے دینک سویرا ٹی وی نمسکار